اسلام علیکم میں اتوڑا اپنا ویر محمد آسف لیند پنجاب پاکستان تو دوسری بیک رہے ہو جناب چسک کورا دریش اتوڑا اپنا چینل باقی سارے انہوں ملے والوں نوے سال دین مبارک جنہ میں اس چینل سپورٹ کیتا ہونا دا بہت شکری ہے جو اندے باسدر ہو ہلو میرے گبرو چسکوریو تھے سونیو سنکھیا چسکوریو کی حال ہے توڑا میں بلکل ٹھیک ٹاک تھے منہم یہ دے کہ تسیل بلکل ٹھیک ٹاک تھے مزے بیشاک ہو دے توڑا سارے اندھی سپورٹ تھا بہت بہت شکریہ آئے ریلے اپیشیئٹ اٹ تسیل میری سپورٹ کر دیو میری ویڈیوزنو لائکس کر دیو اتنے کمنٹس تھے اتنے لائکس دل خوش ہو جنتا بہ کے میں اپنی شاعری دے ایک ویڈیو بنائی سی کچھ ایک دو دن پہلا تو جی تو اسی حالے تک نہیں دیکھی تو پلیز انہوں دیکھو تو میں نے دوستوں کے میری شاعری کیسی سی تو ایک اور گل میں کہنا چاہنا کہ میں دو تین دن بعد جا رہا ہاں دوسرے شاعر کی ایک کمدے سلسلے وچ تو پھر میں شاید دو تین دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا تھا میں توڑے وقت سے کوشش کر رہا تھا کہ ویڈیو اتھے جا کے میں بناوا لیکن اپلوڈ فیر بھی کیونکہ میں ایڈیٹنگ بھی رہا تھا کام جڑا ہے وہ منو واپس آکے کہنا پیدا میں سنڈے دی شام نو واپس آواں دا دہنے پھر کر دوں اگلی ویڈیو آئے دی لیکن دو تین دن دی جیڑی غیر آز رہی ہے وہ تا انو برداشت کرنی پر بھی دی تے وہ دے واسنے میں پیش کی مذہرت تھا لیکن توسی منو انسٹاگرام تے فالو کر سکتی ہو تے میں کوئی نہ کوئی سٹوری ہی ہوتھے پندہ رہا تھا جیڑی تسی دیکھ سکتی ہو کچھ ناروی دی چیزان دی بارے بیچ کچھ وہ شیئر جیتے میں جا رہے ہیں تو انو وہ تھوڑا بہت دہا سکنا تے اس واسنے منو انسٹاگرام تے جیتے تسی حالے تک فالو نہیں کی دیا تو پلیز فالو کرو لینک سارے میرے سوشل میڈیا تے اوپر موجود میں ہون ہم نے آج دی ویڈیو دیتے رہا ہے دی ویڈیو ذرا گانا نہیں ایک سپیشل ویڈیو منو کسے پرانے دس سے ہے کہ اے ویڈیو تے میں ریاکٹ کر رہا ہوں دیکھا ویڈیو ہے کہ ایک سکھ پلیس میں انجیڈے نے او ایک مسلمان دی جان بچا رہے نے حجون تجھے اس طرح کے سارے بندے کٹھے نہیں ہو جان دے تے حملہ کر دیں اس سیچویشن توں ویڈیو میں نہیں دیکھی نامنے اس واقعے دا پتا ہے تے ہونے اسی ویڈیو دیکھا دے تے جان آ دے تے پیرے دبارے اس گل کران دے چلاؤ ویڈیو دیکھنے سوشل میڈیا پر نینی تال کی ایک گھٹنا کا سوپر ذکر کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایک مسلم دوست کے ساتھ گھومنے آئی نینی تال گھومنے آئی ہندو یوٹی کو اپنے دوست سے الگ کرنے کے لیے پیر نے جم کر گنڈا گھر دیکھی یہی نام مسلم دوست کو جم کر پیٹا بھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے گیزے میں ایک پولس والا سوپر مین ہیرو بن کر آیا اور اس نے پھر سے اس مسلم یوک کو بچایا یہ ہیں وہ تصویر جس کے ذریعے سوشل میڈیا پر پولس کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں دعوے کے مطابق نینی تال میں جب ایک مسلم یوک کو بھیڑنے مارنے کے لیے گھیر لیا تو یہ سکھ پولس کرمی اپنی بھجاؤں کا قلعہ بنا کر بھیڑ کے سامنے آ گیا اور یوک کو بچا لیا دعوے نینی تال کے بارے میں تھا تو ہم نے نینی تال میں اس ماملی کی چھانبین شروع کی ای بی پی نیو سنباد داتا کو یہ تصویریں لیا ویڈیو میں بھیڑ نے تصویر والی یوک کو گیر رکھا تھا ان تصویروں میں وائرل تصویر والا سکھ پولس کرمی بھی دکھائی دے رہا تھا پولس کرمی یوک کو اس گیٹ کے پا لے جانگا بڑے دنیا کٹھی ہوئی ہے راستہ روکے کھڑی ہے پولس والا جیسے ہی اپنے موبائل پر دیکھتا ہے بھیڑ یوک پر حملہ کر دیتی ہے اور گال پر تھپڑ مارتی ہے لوگ یوک کو مارنا شروع کرتے ہیں اور پولس والا پوری پھوٹی کے ساتھ یوک کو اپنی باجیوں کے بیچ میں کر لیتا ہے تاکہ اسے کوئی مارنا سکتے بھیڑ پھر بھی نہیں مانتے تو پولس والا گسے میں انگلی دکھاتے ہوئے کہتا ہے بیرے سامنے اسے مارنا مت پولس اس یوک کو بچاتی ہے تو بھیڑ پولس پرشاسن مرداباد کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے لیکن پولس والا بینہ کسی بات کی پرواہ کی یوک کو سرکشت وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے اب سوال یہ تھا کہ بھیڑ اس یوک کو مارنے پر اتار کیوں تھی تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ماملہ اترا کھن میں نینیتال زلے کے رامنگر کا ہے جہاں ایک یووٹی رامنگر کے گرجیا مندر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے آئی ہندو یووٹی کا یہ دوست مسلمان تھا جب ہندو وادی سنگٹھنوں کو یہ بات پتا چلی تو وہ گازی گلوچ پر اتار ہو گئے ماملہ پڑھنے لگا موقع پر سب انسپیکٹر گگن دیپ پہنچ ہو اور بھیڑ کو چیتام نہیں دی کہ کوئی یوک کو ہاتھ نہیں لگائے گا گگن دیپ کی ٹیم نے تین لوگوں کو بھیڑ سے بچایا لیکن جس طرح سے گگن دیپ نے بہادری کا پریچہ دیتے ہوئے نہ صرف یوک کو بچایا اور بھیڑ کو کانون ہاتھ میں لینے سے روکا اس کے لیے انہیں اب سمانت کیا جائے جو سب انسپیکٹر تھا میرے دوارہ اس کو کیس ریوارڈ بھی اس میں دیا گیا ہے تاکہ اس سے اوروں کو بھی ایک انسپیریشن ملے کیونکہ آج کل اس طریقے کے واقعے دیکھنے کو کافی کم ملتے ہیں تو بہت ہی اچھا کاریا اس سب انسپیکٹر دوارہ کیا گیا ہے اس لیے ہماری پرتال میں وائرل تصویر سچ ثابت ہوئی ہے سب تو پہلا تا سب انسپیکٹر گگندیپ انہا واس تے سلوٹ ہے گگندیپ تے انہا جے جتنے بھی لوگ نے جڑے ظلم تے زیادتی دلاف کھڑے ہوندہ حوصلہ رکھ دیں تے کھلوندے بھی ہیں اپنی جانوں حکرے بھی ڈال کے اور ریل ہیروز نے بالکل سب تو پہلا تا میں کہنا چاہنا ہے کہ ویڈیو کافی ڈسٹرپنگ سی کیونکہ ایسی ایسے جو واقعہ سننے رہنے جیتھے جیڑا موب ہے جیڑے وہاں میں جیڑی لوگ نے وہ کٹھے ہو کے تے کسے بندے تھے حملہ کرتے ہیں شاہے اس بندے دیگلتی ہوئے نہ ہوئے پاکستان ہیچ بھی اس طرح دے واقعات ہوندے رہن دے ہیں انڈیا ہیچ بھی ہوندے رہن دے ہیں لیکن سننے ویچ تے دیکھنے بہت فر ہے کہ دیکھنے ویچ تے دہ دے ہوندے تو دلنوں نے بہت مطبکہ بہت اثر ہوندہ ہے بہت ڈسٹرپ ہو جاندے ہو تسی موب دے جیڑے سائے کی یہ بہت ہی مطبکہ وہ دے سوچے سمجھے دی اصلاحیت نہیں ہوندی اس لئے انہوں نے بس کرنا کرنا ہوندہ ہے لیکن میرے باستے جیڑا منو چیز زیادہ ڈسٹرپ کری ہوئے کہ ایس ویچ جیڑا حجوم ہے اور دیچ نوجوانہ دیتا دا کتنی زیادہ سی نوجوان جیڑے نے کسی بھی ملک دا کسی بھی معاشرے تا کسی بھی سوسائیٹی تا جیڑے نے اور فیوچر ہوندے نے تو جی فیوچر دے حالات حالے تا کس ٹیپ دینے تے پھر تھوڑیوں میل جیڑیوں کٹو ہو جاندی ہے بہت ڈسٹرپنگ تے بہت دکھ رہے گیال ہے کہ حالے تاک لوگ جیڑے نے مذہب نوں لے کے تے یا مطبعہ بھی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو بھی مذہب دے والے نال تے انہوں لے کے تے بغیر وجہ دے بھی کہ دو جیڑے نو مارنے واسے تیار ہو جاندی نے مطلب کہ میری سمجھ جیسی چیز نہیں ہم دی کہ بندہ کس طرح سوئی دے کسی نے کیا سیکھواری کہ مذہب دے انہوں کہنے دے نا کہ تسی کسی نو مارو تے تسی سٹارٹ اپنے آپ تو فرق کرو تسی اپنے آپ نو مار لو کیونکہ شاید ہے ہی توڑا احسان ویدہ انسانیت تے دنیا تے اس موقع تے میں ایکشلی گگندیپ صاحب دے بارے ویش تے ہونا تے تے ہونا تے ٹائپ دے جیڑے اور لوگ نے جیڑے انسانیت واسے کھڑے اندین واسے میں مطلب اسلام ویش قرآن شریف جیڑی چیز کہی گئے یہ کہنا چالنا وہ ہے کہ قرآن شریف اس کیا گیا ہے کہ جیڑا بندہ جیڑا انسان کسی ایک انسان بے گناہ دی جان بچاندھا ہے وہ ایس طرح یہ کہ انہیں جیڑے اور پوری انسانیت دی جان بچا لی ہے تو جیڑا ایک بندے انہوں جان بجھ کے بے گناہ قتل کردہ ہے وہ ایس طرح یہ جیس طرح انہیں انہوں نے پوری انسانیت انہوں قتل کر دیتا ہے یہ گگندیپ صاحب نے گگندیپ سابر دی سردار پائیجی انہیں ایکچیلی پوری انسانیت نو بچا لیا ایک کوئی آسان کام نہیں سی کیونکہ جسے توڑے سامنے اتنے زیادہ عوام کھلوتی ہوئے تو اتنے اجتہال بھی چھتنے غصے بھی چھوڑن تو انہاں تے سامنے کھلونا اس طرح جس طرح انہاں نے رکیا بھی ایک بندے نو وہ ایک کوئی آسان کام نہیں ہے دی وجہ ہے کہ بے شک تسی پولیس آلے ہو بے شک تو ایون تسی فوج آلے ہو سکتے ہو بھردی پائیو کچھ بھی لیکن اتنے حجوم بھی کسی دا دماؤ بھی پھرے تھے دو پلیس آلے ہو سو بندہ دو سو بندہ تین سو بندہ کچھ تنک کر سکتے ہو بے شک پلیس آلے ہو سی لیکن وہ صرف انہاں دے حمت ہے انہاں دے حوصلہ تے ہو جڑیے نہ کہہ سکتے ہو کہ جورت ہے جڑی انہیں اس عبام نو ڈھکیا سی اس ویڈیو دو بعد میں صرف ایکشلی اے کہنا چاہنا کہ گھگن دیپ سنگھ صاحب تسی انسانیت دے ہیرو میری طرف سلوٹ ہے توانو جو لوگ ہیں سانو ہور چاہی دینے اس دنیا میں جتنی نفرد جتنی اشتیال جتنی چیزیں سی روز دینے ساڑا دل حراب ہندہ دل برا ہندہ ہے سانو ایفو جو لوگ چاہی دینے اور ایفو جو لوگ ہیں سانو قدر کرنی پہ بے دی تو انہاں مطلب کہ ہور حوصلہ دینے پہ بے دا انہاں دی وجہ تو ساڑا معاشرہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے تو بہت شکریہ کہ تسی منو یہ ویڈیو دا کیا سی تسی منو اس ویڈیو دوبارے بتایا سی ورنہ میں نہیں دیکھا کرے نہ کرے سوشل میڈیا تو میری اتنی زیادہ نظر پہی ہے تو بہت بہت میربانی تو اڈی تے اس امید نال تے اس حاش نال کے ساڑے بچھ ہور زیادہ گگن دیپ سنگھ صاحب پیدا ہوندے مطلب جو لوگ ساڑے بچھ ہور زیادہ ہوندے اس سارے بچھ ہور گگن دیپ بنا دے اس امید اس حاش نال منودبو اجازت تے بہت خوش روہ روہ اپنا بہت ہا رکھو تے دوسرے ہوندے بہت ہا رکھو تو اڈینا ملکا تو اگلی ویڈیو جو سوال تک خدا حافظ